اسلام علیکم خواتین و حضرات یار من ترکی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر فرکان میل حاضر خدمت ہے خواتین و حضرات اس وقت دنیا کرونا وائرس کی لیپیٹ میں آئے ہوئی ہے پاکستان میں بھی حالات خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے پچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں جبکہ ترکی کو بھی انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اگرچہ پاکستان میں اس وقت تک سات کے قریب ہم موات واقع ہوئی ہیں جبکہ ترکی میں اس وقت تک بانوے کے قریب افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں ترکی میں لاگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور بہت ہی کم تعداد میں انسان باہر نکلتے ہیں خاص طور پر 65 سال کی عمر کے لوگوں کو تو بالکل بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے ان کی ضروریت کو ہون طور پر علاقے کی بلدیا کی طرف ہی سے پورا کیا جاتا ہے یہاں پر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی میں بلدیتی نظام بہت مضبوط ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بلدیتی ادارے بڑے فعل طریقے سے کردار ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اب انہوں نے 55 سال سے زہر عمر کے افراد کے لیے بھی اپنی بھرپور خدمت پیش کرنے کا سسرہ جائی رکھا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 55 سال کی عمر کے لوگ گھر پر موجود ہیں اور بلدیتی اداروں کے ملازمین جو ہیں وہ ان کو ہر طرح کی سولتیں فراہم کر رہے ہیں ان سولتوں میں عام طور پر شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بینکنگ اور دیگر اشیاء وغیرہ کی ضروریات کو بھی ان اداروں ہی کی طرف سے پورا کیا جا رہا ہے اس سے میں کہا جا سکتا ہے کہ ترکی میں بلدیتی ادارے اپنے بھرپور طریقے سے اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہیں ترکی کے وزیر سید فارتین خوجہ نے پریس کانفرس سے خطاب پڑتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار انسٹھ پوزیٹی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں جبکہ کل واقعات کی تعداد پانچ ہزار چھ سو اٹھانوے ہیں اور آج سترہ افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں اوشتہ ترکی میں کرونا وارث سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بانوے تک پہنچ گئی ہے اچھی خبر جو آپ کو دیتا چلا جاؤں ترکی میں اب مقامی طور پر بھی وینٹی لیٹر تیار کرنے کا سسرا شروع کیا جا رہا ہے اسے سمیں وزیر سنت اور ٹکنولوجی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ پندرہ اپریل تک ترکی مقامی سطح پر تیار کردہ وینٹی لیٹرز جو ہے وہ حکومت کو پیش کر دے گا ترکی ہیلتھ انشورنش کے علاہ سے اور صحت کے شعبے میں سہلتیں فرام کرنے کے علاہ سے دنیا کے گینے چونے موالک میں شامل ہوتا ہے یام پر تقریباً تمامی افراد کو صحت کی سہلتیں حاصل ہیں خواتی نظر ترکی میں کچھ حرصہ کب صدر رجب طہی پیردوان کی طرف سے مختی شہروں میں بڑی تعداد میں سٹی ہسپٹل تعمیر کروائے گئے تھے تعمیر کروانے کے وقت اپوزیشن کی جانب سے بہت شور غل کیا گیا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بڑے سائز میں اتنے زیادہ ہسپٹل تیار کروانا کسی طرح بھی ترکیوں کو زیب نہیں دیتا ہے ترکی کے اقتصادی حالات یہ گوہرہ نہیں کرتے کہ ان ہسپٹل کا آخراجات برداشت کیا جا سکے لیکن صدر رجب طہی پیردوان ان ہسپٹلوں کی تعمیر کو جلد جل کروانا چاہتے تھے اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں اب اپوزیشن کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ صدر رجب طہی پیردوان نے ان ہسپٹلوں کو تعمیر کروا کا ترکیوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ترکی میں بڑی تعداد میں سٹی ہسپٹلز کرونا وائرس میں مبتلہ افراد کو ہر طرح کی حصولتیں فرام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہر طرح کے ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں ہاں خواتی نظر آپ کو یہ بتاتا چلا چاہوں کہ ترکی میں کیوں کر اتنی بڑی تعداد میں یہ واقعہ رولما نہیں ہوئے ہیں جیسے ایران میں، امریکہ میں، اٹلی میں، اسپین میں، فرانس میں، برطانیہ میں رولما ہو رہے ہیں اس کی ساتھ سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ترکی نے وقت سے پہلے ہی اقتعامات کرنے شروع کر دیئے تھے اور ایک ترک بڑے صفائی پسند واقع ہوئے ہیں یہی وجہ کہ ترکوں نے صفائی کی طرف خصوصی توجہ دے رکھی ہے اور وہ صفائی کو نصف ایمان سمجھتے ہیں خواتی نظر ترکی میں دس مارچ سے کورنا وائرس کا پہلا کے سامنے آیا تھا جس کے فوراں بہدی حکمت ترکی نے سکولوں میں تاتھیلات کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ پہلا ہفتہ بچے چھوٹیاں گزار سکتے ہیں لیکن اس کے بعد آن لائن ان کی تعلیم کا سسرا شروع کر دیا گیا اور اس طرح اس وقت سے لے کر اب تک آن لائن تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے اور یونسٹیو میں بھی آن لائن تعلیم جاری ہے ترکی کے صدر رجب تہی پیردوان نے کورنا وائرس کے خلاف اٹھائے جانے والے نیک دامات کا بھی اعلان کیا ہے جس میں سے سب سے اہم اعلان یہ ہے کہ اب انٹر سٹی یعنی شہروں کے درمیان سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر کسی نے شہروں کے درمیان یا انٹر سٹی سفر کرنا ہوگا تو اسی شہر کی گورنر کی طرف سے اسے اجازت لینا ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام سرکاری اداروں میں کم سے کم افرادی قوت سے کام لیا جا رہا ہے یا پھر انہیں ہوم آفیس کے طور پر گھروں کو بھیج دیا گیا ہے جہاں پر وہ عام طرف گھر پر بیٹھ کر ہی اپنا کام کرتے ہیں صدر رجب طہی پیردوان نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ لوگ چھوٹیاں سمجھ کر جو باہر نکل رہے ہیں اور وہ پکنگ مناتے ہیں اس سے بھی آئندہ سے پکنگ منانے کا سسنا ختم کر دیا گیا ہے اور کسی کو بھی اب آخر ہفتہ پکنگ منانے کی حرکی اجازت نہیں ہوگی صدر رجب طہی پیردوان نے کل سے فوری طور پر غیر ملکی پروازوں پر بھی پبندی آئیت کر دی ہے صدر رجب طہی پیردوان نے تمام صوبوں کے گورنروں اور علمی کونسل کے عراقین کو یہ اختیارات دے دی ہیں کہ وہ مزید اس حصہ میں جو کتامات کرنا چاہیں شہروں کے بارے میں وہ کتامات بھی کر سکتے ہیں تاہم تیس بڑے شہروں تک ان تمام اصولوں پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا صدر رجب طہی پیردوان نے اس سے کب قوم سے اپنے نام خطاب میں عوام سے اپنے ہی گھر میں قیام پذیر ہونے کی اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ گھر میں قیام ہی میں آفیت ہے صدر رجب طہی پیردوان نے کہا کہ ترکی کرونا وارس کے خلاف سب سے پہلے اقتامات اٹھانے والے ممارک میں سے ایک ہے ملک میں اس دوران کمز کا مجلد پندہ سوٹر کش لیرے مقرر کر دی گئی ہے تاکہ غریب اور مزدور اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ایک سو بلین لیرے کا پیکج بھی تیار کر لیا گیا ہے جبکہ جلدی مزید اہم اقتامات بھی اٹھائے جائیں گے سامیہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی کا محکمہ مذہبی امور عوام کو گھروں میں قیام کرنے پر قائل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے اس محکمے نے بعد جماعت نماز پڑھنے نماز جمع کی ادائیگی کے بارے میں بھی نمازیوں کو احادیث اور حالات سے آگائی فرام کرتے ہوئے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کی طرح ترکو نے بھی کرونا واری سے بچنے کے لیے رات کو ازانے دینے کا سسرہ جائی رکھا ہوا ہے ترکی کے مختلف شہروں میں رات کے وقت ازانے دی جا رہی ہیں اور سامین پروگرام کے آخر میں اب ہم آتے ہیں ترکی میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے بارے میں سب سے پہلے سفردخان پاکستان کونسل خانہ کی جانے سے ان پاکستانیوں کو فرام کی جانے والی ہر ممکنہ امداد پر ہم سفردخان پاکستان اور کونسل خانہ پاکستان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ان پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو ہر ممکنہ امداد فرام کی اور ان کو ترکی کے مختلف علاقوں میں چودہ روز کے کرانتینہ میں رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں